ٹاپک یا جو آج کا ایک پرابلم یا ڈیزیز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا مقصد ہے اسے بہت سے لوگ عرف عام میں گیسٹوں کے نام سے جانتے ہیں ویسے کچھ لوگ حیزے کے طور پر جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو سمپل زبار میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اموشن لگ رہے تو کیونکہ یہ بہت کامن مسئلہ ہے بہت عام مسئلہ ہے ہمارے روز بڑا کا ایک پرابلم ہے اور خاص طور پر جب یہ موسم آتا ہے گرمیوں کا تو اس میں اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس کی بڑی وجوہات میں گرمیوں میں کیونکہ یہ زیادہ ہو جاتا ہے یہی شامل ہوتا ہے کہ بہت سے چیزیں جو آپ کو مارکٹ میں کل ہی ملتی ہیں جن میں مشروعات بھی شامل ہیں جن میں گندے ہاتھوں سے بنا رہے ہوتے ہیں کوئی فوڈ چارٹ ہیں کوئی دہی بھلے ہیں خاص طور پر وہ چیزیں جو انڈر کوپڑ ہوتی ہیں سو بیسیکلی یہ ایک ایشو ہے جس میں آنت اور میدے کی سوزش کا ایک پرابلم ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز ایسی حضاک کھائی جس کے اندر کچھ جڑا سین تھے وہ جڑا سین وائرس بھی ہو سکتے ہیں وہ جڑا سین بیکٹریہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے پھر اس پرابلم کا باعث بنتے ہیں کچھ اور جڑا سی بھی ہوتے ہیں جن میں پیرسائٹس وارا کہتے ہیں وہ ذرا اس سے ہٹ کے مسئلے کرتے ہیں موشن جیسے لیکن کورپے نام میں جیسے ہم فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں یا گیسٹرو اینڈرائٹس میڈی پلٹر میں کہتے ہیں سیپل لوگ گیسٹو کے نام سے جانتے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک دم بڑی تیزی کے ساتھ کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں اور ان کامن کامن علامات میں شامل ہے کبھی موشن جو سب سے کامن ہے یعنی ایک دن میں پتلا پخانا دن میں دو دو دفعہ دن دن دفعہ جب موشن آئیں گے آن کی حقر تیز ہوگی تو ساتھ میں پیٹ میں مروڑ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جب وہی جلدہ سیم بیدے میں جائیں گے تو الٹی کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں میں بخار بھی ہوتا ہے اور اگر یہ بلڈی ڈائریا کی شکل افتیار کر لے تو پھر یہ تھوڑا ساتھ درہ بدل جاتا ہے اس کا کلپنٹ بدل جاتا ہے تو میں آپ سے جو بھٹو کر رہا ہوں وہ ایسے موشن کے حوالے سے کر رہا ہوں جو نون بلڈی ہیں میں آپ کو پہلے اس کے بارے میں آگاہ کرو گا تو ایسے جن کے اندر پکھانے میں خون نہیں آتا اور صرف یہ تین یا چار علامات جن میں بخار ہے جن میں مروڑ ہے جن میں الٹی ہے یا جن میں موشن شامل ہے اگر ایسی صورتحال کا آپ کو سامنا ہو تو یاد رکھیں زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلے بارہ سے چوبیس گھنٹے میں کوئی ایسی چیز لیے ہوگی سم ٹائم میں شریر تاریس گھنٹے میں بھی جو کوئی باہر کی چیز ہوتی ہے باہر کا کھانا ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کبھی ایسا پہ ممتن ہوتا ہے کرتا کھانا ہوتا اور کئی دعا تو آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شادی کا کھانا کھایا اور آرداز لوگ گئے بھی فیملی کے اور بہت سارے جو اس کھانا کھا کے آرکتے ہیں سو یہ جو پرابلم ہے اس کی شناف تو کتن مشکل نہیں ہے یہ سادہ سی علامات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے اور جیسے آپ کو بتایا ان میں کچھ میڈیکل ڈا میں انہیں روٹا وائرس کہتے ہیں جو اس کی ایک کامن بجائے ہے بیکٹیریا کے طور پر لے گئے ہیں تو سٹیف آوریس اسی طریقے سے بیسلس سیرس یہ مختلف جراسیم ہے کچھ ٹی کولائی ہسال میلہ شیجیلہ کمپائلو پیکٹر یہ مختلف جراسیم ہے جو اس کی وجہ بہتے ہیں اب جو اہم چیز ہے سمجھانا جو میجر مقصد ہے سمجھانا کہ اس کے صدیف آوریس کے لیے آپ کے لیے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹ پر کیسے کی جاتی ہے اس کا علاج مناسب کیسے ہے صدیف آوریس کے لیے صدیف آوریسی بات ہے اگر آپ ایسی چیزیں نہیں کھائیں گے جو ایسی صاف اس لی جگہیں یعنی انڈرکوپ چیزیں ہیں نہیں کھائیں گے یا ایسے باہر سے کھلی ہوئی چیزیں جو آپ کو ریڈیو سے بھیل جاتی ہیں زکانوں سے بھیل جاتی ہیں نہیں کھائیں گے تو در اہم کان پام ہو جاتا ہے لیکن کبھی دوبار اچھے ریسٹ ریسٹرینٹس میں بھی ایسی جگہوں پہ بھی کبھی فرائیڈ رائز ہوتا ہے وہ پراپرلی کوپ نہیں ہوتا دوبارہ سے کوپ کیا گیا ہوتا ہے ری کوپ فرائز ہوتا ہے تو کوشش یہ ہی کھتی چاہیے کہ جتنا ممکن ہوں اس سے ایوارڈٹ کیا جائے اب اگر ہو گیا تو آپ نے کرنا کیا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ علامات کی بیسس پہ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے یعنی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے ان علامات میں اگر اولڈیاں آ رہی ہیں تو آپ اولڈی کے اگر اولڈی آ رہی ہے تو یہ مشکل ہوتا کہ آپ اولڈی کی گولیاں اس کو دیں اور اس سے اولڈی روٹ جائے کیونکہ اکسر ہی ہوتا ہے کہ آپ اولڈی کی گولی دیکھتے تو اولڈی سے نیتا جاتی ہے تو کئی دفعہ آپ شروع میں انجیکشن کی ضرورت میں آپ کو دینا پڑتا ہے علاج کرنا پڑتا ہے اگر کسی کو موشن چار پانچ دفعہ چھے دفعہ زیادہ ہے تو پانی کتنی کمی ہو جاتی ہے کہ اس میں اگر آپ اور اس کی بہت دی رہے ہوتے ہیں زبان بہت کچھ کو رہی ہے یا اس پردے کو ساتھ میں کچھ اور بیماریاں بھی ہیں یا وہ حضور کا آدمی ہیں یہاں پہ مقصد بچوں کے بارے میں انفرمیشن دیکھا نہیں میں ایڈلٹ میڈیسن کا ڈاکٹر ہوں تو میں وہ جو بچے چودہ بندرہ سال سے اوپر کے ان کے بارے میں آپ کو آگئی دی رہا ہوں کہ ایسی کسی بھی صورت میں جو رسک زیادہ ہوتا ہے وہ اولڈی میں ہوتا ہے شوگر ہاتھ ساتھ اپنسی لگایا جائے ورنہ روٹین میں عام روز بھرا میں آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ علامات کو بہتر کرنا ہوتا ہے موشن لگے ہیں تو اور اس دی جئے منکول والا پانی دی جئے شوگر والا پیشنٹ جانتا ہوتا ہے اس میں ہم ایسی چیزیں دیتے ہیں جس کے لئے شوگر شابی نہ ہو منکول والا پانی لیکن اس طرح کا جس میں نمت ہو لیکن شوگر ہوتا ہے مروڑ ہو رہے ہیں تو ہم ایسی دوائیاں دیتے ہیں انہیں ہم انٹی سپاس بوڈک کے نام سے جانتے ہیں مابیورین سالٹ ہوتا ہے ہائلسین سالٹ ہوتا ہے وہ والی دوائیاں دی جاتی ہیں اور اگر بخار ہوتا ہے تو صاف میں بخار کی بھی دوائیاں پیرسٹرمون وغیرہ اور پھر ہم آتے ہیں اس پر کہ انٹی بائیٹکس ان کی کا ضرورت ہے اور سب سے غلط العام چیز جو اس کے لئے کی جاتی ہے یہ جتنے بھی مختلف بیماریوں کے حوالے سے رہاب تر پیمام ہو جاتا ہوں ان میں سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی غلط العام جیزیں جو سینہ بزینہ منتقل ہوتی ہیں ایک شخص سے دوسرے کو اور بہت سے ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹرز کو منتقل ہوتی ہیں اور وہ پھر اس کے بعد مزید کو منتقل کرتے ہیں اور اس طرح سے پیلتی چلی جاتی ہیں تو وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اس بیماری کی صحیح طریقہ صحیح علاج نہ ہونے کی تو یہ بڑا ضروری ہے ڈاکٹرز کی بھی جاتا ہوں کہ اس کے لئے جو بڑی ہے غلط العام چیز ہے کہ آپ ایک پیشنٹ کو فلینل کی دبائی دے رہتے ہیں یاد رکھئے کہ میں یہاں بات کر رہا ہوں ایسی سٹویشن کی کہ جہاں پہ ایک دم ایک مندے میں یہ موشن ایسے مصلے ظاہر ہوئے ہیں اور فوڈ پوائزننگ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ ہم ایسے موشن بسکس نہیں کر رہے ہیں جہاں تھوڑے بہت موشن ہوتے ہیں کچھ پیڑ میں پروڑ کچھ وہ موشن آسانی سے فلش سے صاف نہیں ہو رہا ہوتا اس کو ہم جائی ڈی ایسیز کہتے ہیں وہ ایک بیماری ہوتی ہے جائی ڈی لینڈیا جس میں ہمیں بیٹو نزولیا فلیج دینی پڑتی ہے وہ آہستہ 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 ڈیویلپ ہوتی ہے اور کئی دفعوں میں ٹائم کے بعد پیشن آتے ہیں یہاں ہم بات کریں جو اکم موشن لگتے ہیں بیٹ فراب ہوا چوبیس گھنٹے کے اندر اچھی خاصی طبیعت میں ڈگاڑ پیدا کیا تو اس کے اندر ایک جراسی ہوتے ہیں جہاں کہتے ہیں اینروپس جیسے پیکٹو سٹیکٹو کوکائی ہے فیوزو بیکٹیریم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مختلف جراسین ہیں جن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے تو جب اینروپس کا کوئی رول نہیں ہوتا تو میٹروزول یا فلیجل نامی دبائی کا کوئی رول نہیں ہے یہ بیوکوفی ہے کہ آپ اس میں پیشنٹ کو فلیجل دے رہے ہوں ہاں اگر خون آ رہا ہے اس میں تو بالکل اینی بی فلیجسینٹری ہو سکتی ہے لیکن وہکل ہوئی بات ہے فوڈ پوائزنگ نہیں ہے وہ ایک مختلف چیز ہے اس کے لئے گرنگ دی جاتی ہے تو عام روٹین میں یہ دینا کم اگلی اور بیوکوفی ہے اگر کوئی انٹیپائٹی دی بھی جاتی ہے تو وہ سپرو فلوکسسین کے نام سے جانی جاتی ہیں کبھی دوبارہ ہم انجیکٹیپل کی صورت میں سیفٹائز ہونے پانی پڑتی ہیں یہ انٹیپائٹی کب دی جاتی ہیں اس کے کچھ خاص انڈیکیشن ہے اگر تین دن تک یہ موشن نہ رکھ رہے ہوں آپ دے سکتے ہیں اگر ساتھ میں ایک سو ایک اگر ساتھ میں بہت سوئر ڈی ہائیڈریشن یعنی اچھا خاصا پانی کی کمی جسم میں ہو جائے تب آپ دے سکتے ہیں اگر ایک دن میں چھے چھے دفع سے زیادہ موشن آ رہے ہیں پیشن کو تب آپ دے سکتے ہیں کچھ اور بھی کہا جاتا ہے ایک سول میں لیکٹرو بیسلائز ملی جائیں یا کچھ چیزیں دیں تو زیادہ تر روٹین میں آپ کو ان انٹیپائٹیس کے دینے کی ضرورت کتن نہیں ہوتی یہ ہمارا فرض بنت ہے جو جو علامات ہیں وہ انٹیپائٹک طبید ہیں جو ان کا انڈیٹیشن ہوگا دے دے کے انٹیپائٹکس ان کی افادیت اس کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں اور ایسے بریج جب دوبارہ یہی دوائیاں لیتے ہیں جب ان کو سچ کچھ ضرورت ہوتی ہے وہ ان پر کام نہیں کرتی اس کو میڈکل دار میں کہتے ہیں کہ ان کی ایک طرح سے انسسنسی بیلپ ہو جاتی ہے وہ ان کے لئے فائدہ منت نہیں رہتی کیونکہ انسانی جسم کے خلاف آپ جراسین لڑنا سیکھ لیتے ہیں جب آپ ملٹیپل ٹائم بہت دفاع ہوئی دوائیاں ان کو دے رہے ہوتے ہیں سو اس پیغام کا مقصد میل لیے یہ ہے کہ اس کا جو لوس موشن ہے یا اس کو لوس ٹولز کہتے ہیں یا اس کو ایکیوٹ وارٹری ڈائیریا جسے ہم کہتے ہیں فوڈ پوائزنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی فیڈمنٹ زیادہ تر علامات والی ہے کہ جہاں جو پرابلم ہے اس کو آپ ٹھیک کریں اور ساتھ میں ہمیں اکثر ویشتر ہمیں وہاں پہ جہاں پہ پیشنٹ کے اندر پانی کی بہت کمیوں نمکیاتی کمیوں اور ڈریپس بھی رگانی پڑتی ہیں اگر کسی کو اُلٹیاں زیادہ آرہی ہیں تو اس میں پوٹیشیم کام ہو جاتا ہے تو ہم رنگر میرا دے رہے ہوتے ہیں اگر کسی کو موشن زیادہ لگے ہیں اس میں سوڈیم کام ہو جاتا ہے تو ہم نارڈل سلائنگ لگا رہے ہوتے ہیں کئی دوپا یہ ڈریپس چوبیس چوبیس گھنٹیں کئی دو دن کے لیے بھی آپ کو لگانی پڑ جاتا ہے تو یہ سارا فیصلہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ علامات کی شدت کی اتنی ہے پھر اس کو اسی شدت کے مقابل ہم نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور جب ہم ٹریٹ کر رہے ہیں تو چاہے ہم ایٹی بائٹی پھر جب ہم نے شروع کرائی ہیں تو پھر ہم نے مناسب ٹائم کے لیے تین سے پانچ دن کے لیے دینا ہوتا ہے اور ایک اور اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کو یہ موشن کی شدت بہت زیادہ ہو تو اگر اس کو خون نہیں آرہا بلڈی ڈالیا نہیں ہے اور کوئی اور بہت ساری 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 سیریس بیماریاں نہیں ہیں وہ امیونو کامپرمائز ہم کہتے ہیں وہ ترودہ بہت اس کی بہت کم نہیں تو ہم ایموڈیوم کا سارڈ لوپرامائیڈ یوز کر سکتے ہیں ہم دو کیپسول دیتے ہیں جو پیشنٹ کو موشن لگتے ہیں ہم دو کیپسول دے دیتے ہیں پھر ہر نئے موشن کے ساتھ ہم ایک کیپسول دے سکتے ہیں لیکن دن میں بہتر ہوتا ہے مناسب ہوتا ہے کہ ہم 8 سے زیادہ کیپسول ایک دن میں نہ دیں اکثر اس کی ضرورت نہیں پڑتی دو پہ ٹھیک ہو جاتا ہے پیشنٹ یہ کبھی ایک اضافی دینا پڑتا ہے لیکن یہ ایک بڑی بڑا مفید علاج ہے بہت سے موقع پر جان پہ غیر زوری طور پہ ہم انٹیپائٹکس دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور ٹریٹمنٹس ہوتے سکتے ہیں آپ ایموڈیم دے دیتے ہیں تو اسی سے سیٹل ہو جاتے ہیں اسی سے کنٹرول ہو جاتے ہیں یوزیلی زیادہ تر ڈپسی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے انجیکشن کی تب پڑتی ہے دن میں تین چار دفع سے چار دفع سے زیادہ آ رہے ہو تو پھر اگر آپ گولی دیتے ہیں تو کئی تو وہ جذب نہیں ہوتی وہ شکریہ یکی دیتے ہیں تو